اسلام علیکم کیا حال چالے میری یوٹیوب فیملی کا امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ اللہ کے فضل و قرم سے خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی امان میں رکھے جہاں بھی رہیں خوش رہیں آباد رہیں ہستے رہیں مسکراتے رہیں اس مہنگائی کی دور میں اللہ تعالیٰ آپ سب کو حمد دے حوصلہ دے اس مہنگائی سے لڑنے کا تو جی ہاں ہم لوگ آ چکے ہیں کمیسری میں کمیسری میں ہم اس لیے آئے آگے چل کے آپ کو پتہ چلے گا کہ خاص وجہ تھی جی ہاں ہم آئے سارے شرٹس لینی ہیں اور میچنگ کی لینی ہیں کیونکہ وجہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے شوز کے ساتھ میچنگ کرنی ہے تو ہم انٹر ہو گئے ہیں اور ہم نے یہاں سے ان سے پوچھا ہے کہ ڈسکاؤنٹ تھا آپ نے بولا ہے کہ ڈسکاؤنٹ لگائیں گے تو انہوں نے فرمایا کہ جی 25% ساری چیزوں پر ڈسکاؤنٹ ہو چکا ہے انٹری کے ساتھ ہی ہمیں یہ کچھ خبری مل گئی ہے کہ جی باقی سب چیزوں پر ڈسکاؤنٹ ہے مگر ساری پینٹس پہ نہیں ہے ابھی میں نے ان کو بولا ہے کہ مجھے جو ہے نا آپ پہلے تو سب سے پہلے شرٹس رکھائیں شرٹس پہ کیا رات دیکھنے کے بعد سیلیکٹ کرنے کے بعد پینٹس پہلے ہم نے سیلیکٹ کر لی اور جو شرٹس ہیں وہ بھی ہم نے سیلیکٹ کروا کے ابھی کاؤنٹر پہ بھیج دیں اور ابھی ہم کروائیں گے اس کا بل یہ ساری جتنے بھی سردیوں کا ساری جتنی بھی ورائٹی آپ کو نظر آ رہی ہے نا یہ ہم جیس پہ سب پہ 25% ڈسکاؤنٹ لگا ہوا ہے مگر پینٹس پہ نہیں تھا چلے کوئی بات نہیں وہاں سے نکلے اور سیدھا ہم لوگ آئے باہر اور باہر آنے کے بعد سیدھا ہم آئے جی جناب چینچ ونچ کروایا ساریم کو اور چینچ کروانے کے بعد ہم لوگ پہنچے یم یم سے ہم نے کیا کرنا تھا جی ہم نے لینا تھا کیک اور کیک لینے کے بعد ہم نے جانا تھا ساریم کی فیوریٹ جگہ پہ بنداؤ تو پھر ہم نے مار دی انٹری اندر یم میں تو جو انٹری مار رہے تو تو اوپر بڑے بڑے پنکھیں چل رہے تھے وینٹیلیشن کے لیے شاید چل آئے بہت ٹھان تھی باہر تو تو اندر پہنچے یہ دیکھیں یمی یمی گاجر کا حلوہ اور فتہ نہیں کون کون سی مٹھائیاں تو دیکھنے کے بعد ہم آگے پڑھے تو کیک والے سیکشن میں جانے کے لیے یمی یمی مٹھائیاں دیکھیں ان کی سب کی لالے ٹرپکرین ہی مجھے کچھ خاص پسند نہیں ہے سویٹس میں تو مجھے اپنے علاقے کا خشاب کا جو ہے نا ڈھوڑا سپیشل ڈھوڑا جو ہے وہ زیادہ لائک کرتی ہوں میں اثر ویس میں زیادہ سویٹس زیادہ پسند نہیں کرتی تو جی ہم کیک میں کیک والے سیکشن میں پہنچ گئے ہیں تو یہاں پہ ابھی سیلیکٹ کرنے لگے میں دیکھتے ہیں ابھی کون سا سیلیکٹ ہوتا ہے اور کون سا کیک ہم فائنل ڈن کرتے ہیں ڈن کرنے کے بعد پھر ہم باقی کچھ چیزیں دیکھیں گے دیکھنے کے بعد وہ لیں گے لینے کے بعد پیک کروائیں گے پیک کروانے کے بعد پھر ہم چاہیں گے جی اپنے آخری پڑاؤ کی طرف تو ابھی دیکھیں سارم کہہ رہا ہی یہ لے لیتے ہیں یہ اس کا مجھے ڈیزائن اچھا لگ رہا ہے اس پہ چوکلیٹس زیادہ ہیں اس پہ نرز زیادہ ہیں اب دلکار آئے کے سارے جو بھی ہے نا تینوں چیزیں وہ لے لیں نرز بھی ہوں کریم بھی ہو چوکلیٹ بھی ہو تو ساری چیزیں ایک میں ہی ہوں پھر ہم نے دیکھ دیکھ کے سارا کوشش کی یہ دیکھیں نرز والے اتنے اچھے کیک ہیں یہ سمپل ہنی اور نرز کے بنے ہوئے ہیں یہ بھی بہت یمی ہوتے ہیں کافی دفعہ ہم نے یہ بھی ٹرائی کیا ہوئے تو یہ ڈونٹس ہیں پیسٹریز ہیں اور مینی پیزا ہیں یہ سیکشن میں ہیں یہ بھی میں نے سارے ٹرائی کیا ہیں بہت مزے کے ہوتے ہیں یاموالوں کی تقریباً ساری جتنی بھی ایٹمز ہوتے ہیں بہت یمی ہوتے ہیں تو یہ دیکھ لیں یہ ڈرم سٹیکس ہو گئیں اور یہ شاشلک ہو گئی روز ہو گئے سموسا ہو گئے یہ پیٹیز ہو گئیں ساری چیزیں یہ بہت یمی ہوتی ہیں یہ سالڈز ہو گئے مکرونیز وغیرہ اور یہ ساری چیزیں یہ بھی میں نے تقریباً ساری ٹرائے کی ہوئی ہیں گھر میں بنائی ہوئی بھی ہیں اور ٹرائے بھی کی ہوئی ہیں تو جی ہاں اب سیلیکشن ہو گئی ہے ہماری کیک کی تو ہم نے کہا فائنلی فائنلی ڈیسائیڈ کر لیا کہ کون سا کیک لے رہے ہیں اور وہی کیک لیا جس میں تین اوپشنز تھے یہ چیز کیک تھا تو یہ میں نے نہیں ٹرائے کیا ہوا آپ میں سے کسی نے ٹرائے کیا ہے تو پلیز آپ مجھے کومنٹ میں ضرور بتائیے کیسا ہوتا ہے اور مجھے یہ کیک بہت پسند آ رہے تھے کہ اس طرح کا ہم نے کبھی بھی نہیں لیا کیک بہت ٹائپ کے میں آپ کے ساتھ ویڈیو بھی شیئر کروں گی پہلے والی برث ڈے جو ہم نے سیلبریٹ کی پہلے اور جو اب ہیں آج کی تو وہ ظاہری بات آپ کے ساتھ شیئر ہو رہی ہے ایک چھوٹی سی میں ویڈیو بناؤں گی اور وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی میرا دل کر رہا تھا کہ میں یہ والا کیک لوں مگر نہیں ہماری نہیں سنی گئی اور فائنلی فائنلی وہ والا کیک سیلیکٹ کیا گیا جس میں نٹس اور کیم اور چوکلیٹ تین اور چیزیں تھیں یہ والا اور بہت اچھا کیک ہے یہ والا بھی جی ہاں تو ابھی باقی چیزیں بھی ہم پیک کروا رہے ہیں کچھ کپ کیکس ہیں ڈونٹس مام صاحبہ کی ڈیمانڈ آگئی کہ ڈونٹ بھی میں نے لینا ہے ہر صورت تو وہ پھر ہم نے پیک کروایا اور پیک ہو گیا ہمارا کیک بھی پیک ہو گیا اب کچھ پیسٹریز ہیں اور کچھ کیا کہتے ہیں برفی ہے وہ اور مٹھائی بھی کچھ ہم نے پیک کروا لیے تاکہ تھوڑی سی ورائیٹی ہو جائے کھانے پینے میں اور باقی مٹھائیاں ہم چیک کر رہے تھے یہ چیک بھی کرواتے ہیں ٹیسٹ کرواتے ہیں آپ جتنا مزی کھا لیں نو پرابلم اب ہم آگئے ہیں بل کے سیکشن میں اور ہم یہاں پہ اپنی بلنگ کر رہے ہیں تو بل ادا کرنے کے بعد ابھی ہم لوگ جائیں گے بندہ اود اور بندہ اود میں جا کے ہم لوگ جناب کیک کٹیں گے وہاں کا کھانا وہاں کا انوائرمنٹ وہاں کا سسٹرم سارا وہ بہت زیادہ بچے بھی ہم بھی سب لائک کرتے ہیں بہت اچھی جگہ ہے اور بہت خوبصورت ہے ہر ٹائپ کی سٹنگ ایریا ان کا بنا ہوا ہے اور جو ہے نا آپ کو ریلائبل محول ملتا ہے بہت زیادہ تو میرے تمام دیکھنے والے ویورز سے روکویسٹ ہے جو یہاں رہتے ہیں اور جو قریب قریب ہیں کامرہ کے یا جو جہاں آئیں تو لازمی وزٹ کریں مندہ اوز کو بہت اچھا انوائرمنٹ ہے وہاں کا کھانے بھی بہت اچھے ہوتے ہیں ہمیں تو بسیکلی پرسنلی بہت اچھا لگائے تو جی اب ہم پہنچ گئے بیندہ اوز تو بیندہ اوز پہنچنے کے بعد ماہم کو آپ دیکھیں کیسے اچھرم کودم کر رہی ہے تو اسے اچھا لگتا ہے اوپن ایریا ہے سارا اور یہ جو سارا ایریا ہم آپ کو دکھا رہے ہیں یہاں پہ یہ لوگ ویڈر سیٹ ہو یا دوپیر میں بہت اچھا سیٹ اپ بناتے ہیں اور باہر بھی سارا سسٹم ہوتا ہے اور ایک ان کا سٹائل ہے کہ نیچے کارپٹ لگا کے گاؤ تکیہ لگا کے وہ والا سسٹم بھی ہے ان کے پاس اور چیئرز کا اور ٹیبل کا بھی ٹیبل کا بھی ڈیفرنڈڈیفرنڈ سٹائل میں انہوں نے سارا سیٹ اپ بنایا ہوا ہے جو باہر بھی ہے اور اندر بھی ہے اندر بھی سٹنگ ایریا ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ ٹائپس کے ہیں ڈائننگ بھی ہے نارمل بھی ہے تو بہت اچھا ہے اور یہ دیکھ سکتے ہیں ہم ہم کو ہم کافی کچھ لگ رہی ہے اور جی سارے میں صاحب بھی کچھ کہہ رہے ہیں مجھے اور بتا رہے ہیں اندر کا سارا سسٹم کون سی جگہ بیٹھنا ہے کیا کرنا ہے میں کچھ کہہ رہی ہوں اور ماں ہم کچھ کہہ رہی ہیں میں ڈائننگ پہ بیٹھنا چاہتی ہوں مجھے کمپٹیبل لگتا ہے اچھا لگتا ہے تو بچے جو ہیں وہ فورس کر رہے ہیں کہ نہیں نہیں ہمیں یہاں بیٹھنا ہے ہم آئے ہم فائنلی ڈیسائیڈ کر لیا کہ اس جگہ پہ جی ہم لوگوں نے بیٹھنا ہے اور بیٹھ گئے ہیں آرام سکون سے اور ابھی مینیو کارڈ سب نے نہیں اٹھائے سب نے اپنے موبائلوں میں غصے میں کہ مینیو کارڈ کارڈ نکالیں اور کچھ آرڈر کریں نہیں ابھی سب ریلیکس اور چلما رہے ہیں تو جی یہ ہے مینیو کارڈ مینیو کارڈ بیپ کافی ورائیٹی ہے تو ہم نے اس میں سے کافی چیزیں ٹرائے کر چکے ہیں کافی رہ گئی ہیں تو آج ہم ٹرائے کرنے کے مود میں نہیں تھے ہم نے جو کھائیں ہوئی تھی ان میں سے کچھ ٹریسٹری جو بھی تھا ہم نے سب منگوانا تھا تو لاسٹ میں میں نے تو مینیو کارڈ اٹھایا جب سب کچھ سارے ایک دفعہ سار کھپا چکے ہیں تو ہو گیا ڈیسائیڈ ہمارا کہ ہم نے کیا لینا ہے اور سارم صاحب گیم کھیلنے میں ایسے مشغول ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہماری بدے ہے کہ نہیں ہے تو جی ہاں ہمارا آرڈر آ چکا ہے اور آرڈر میں کیا کیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور میں آپ کو بتاتی بھی ہوں کہ کیا کچھ ہے جی ہاں تو ہم نے منگوایا ہے کابلی پلاو جو کہ باقی فیملی کو سب کو پسند ہے مجھے علائبہ کوئت خاص پسند نہیں ہے تو ہم نے بریانی منگوا لی تھی وہ بھی سندھی اور ساتھ میں موسٹ فیمس اور سب کی فیوریٹ مغلائی کڑائی ہم نے منگوای اور ساتھ میں یہ بیف جو ہیں سیخ کباب منگوایا اور رائیتہ منگوایا رائیتہ مہم اور میں بہت زیادہ لائک کرتے ہیں تو جی یہ ہمارا مینیو تھا کیک کے اوپر کینڈل ہم نے ٹھوک ٹکا دی کہ چلیں جی اب اس کو جلدی سے زبا کریں کیک کو جس نے مسئلہ بنایا ہوا ہے تو اس سے پہلے یہ ہم نے جی روٹی منگوای ساتھ میں سیمپل اور ساتھ میں یہ جی ہم نے روگنی نان بھی منگوا لیے کیونکہ اس کے بغیر کیسے کھا سکتے ہیں یہ ماہم صاحبہ کا کپ کیک اور ڈونٹ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیلی پلیٹ میں بیٹھا ہوا ہے تو جی ہاں ماہم کو ٹینشن لگی ہوئی ہے کہ کپ کیک کٹے اور کپ جی ہاں بیچ میں میں نے کچھ کٹ کر دیا ہے تو جی ہاں سٹارٹ ہو گیا تو سب نے کیک کٹ کر لیا کیک کٹ کرنے کے بعد ہم لوگوں نے جلدی جلدی کھانا سٹارٹ کیا کیونکہ بچوں نے صبح سکول بھی جانا تھا تو اس وجہ سے بھی تھا برحال ہم ٹائم سے آ گئے تھے اور ٹائم سے فری ہو گئے تھے جی ہاں تو کھانا ہم لوگوں نے بہت انجوائے کیا ہے دیکھ سکتے ہیں کریمی کریمی یمی یمی مغلائی کڑائی تو بہت ہی مزے کی ہے اور کباب سب سے زیادہ ٹیسٹی اور رائیتہ مجھے سب سے زیادہ بسند آیا ہے بہت اچھا رائیتا تھا یمی والا ٹیسٹی رائیتا تھا اور جی ہاں ابھی ہم لوگ سب کچھ فینش کر کے بلشل ادا کر کے اب ہم نکال آئیں باہر اور پاتا چلا باہر تو بہت تھنڈ ہے اب گھر تو جانا ہے تو آپ سے جاتے جاتے ریکویسٹ کرنا ہے کہ پلیس چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لاسٹرک ووچ کیجئے گا اور لائک لازمی دیجئے گا اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے گا تاکہ میری آگے آنے والی ویڈیو آپ ووچ کر سکیں تو خوش رہیں آباد رہیں اللہ حافظ